دوستو ہر ہر مہا دیو کیسے ہیں آپ سبھی لوگ آشا کرتی ہوں آپ سبھی لوگ صحت مند اور بہت اچھ ہوں گے دوستو آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسا میچکل ہیئر آئل شیئر کرنے جاری ہوں جو کہ آپ کے بالوں کی ساری پرابلمز کو دور کر دے گا اور آپ کے بالوں کو وہ چیز دے گا جو آپ چاہتے ہیں یعنی کہ اگر آپ اپنے بالوں کو لمبا دیکھنا چاہتے ہیں والوں کو مضبوط گھنا دیکھنا چاہتے ہیں وہ ساری کے ساری ریکوائرمنٹ یہ آئل پوری کرے گا تو چلیے دیکھتے ہیں اسے کیسے پرپیر کرنا ہے اور کیسے لگانا ہے دوستو سب سے پہلے آپ کو یہاں پر لینا ہے میتھی دانا یعنی کی فینوگرک سیٹس میتھی دانا میں ویٹمن تدھا لائسین اور ایمینو ایسٹ کی بھرپور ماترہ پائی جاتی ہے جو کہ ہمارے بالوں کو سٹرونگ ہیلڈی بنانے میں بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہے اس کے علاوہ دوستو اس میں لاؤ تتب یعنی کی آئرن اور کیلشم فاس فورس کی بھی ماترہ پائی جاتی ہے جو کہ سکیلپ کو ہلڈی رکھتی ہے بالوں کو سبوطی بردان کرتی ہے آپ کے ہیئر فال ہیئر لاؤس کو یہ کنٹرول کرتی ہے اور ساتھی دوستو آپ کے بالوں کی گروت کے لیے بھی فائدے مند ہے یعنی کی اگر آپ کے بال بہت زیادہ پتلے ہیں گھنے نہیں ہیں اور بالوں کی لمبائی نہیں بڑھ رہی ہے رکھ سی گئی ہے تو بھی آپ میتھی کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے انگینت فائدے ہیں بالوں کے لیے دوستو اگر آپ میتھی کو پرتے دن سیون کرتے ہیں تو بڑھاپے میں ہونے والی جو بیماریاں ہیں وہ آپ کو نہیں لگتی ہیں میتھی اتنی زیادہ فائدے مند ہوتی ہے میتھی کے دانے میں اتنی زیادہ انٹی آکسڈنٹس پائے جاتے ہیں گن ہوتے ہیں تتو جو کی بالوں کے لیے کسی وردان سے کم نہیں ہے دیکھنے میں پیلے چھوٹے یہ دانے بہت زیادہ فائدے مند ہوتے ہیں ہماری پورے شریر کے لیے میتابولسم کو اچھا کرنے کے لیے بھی میتھی کا استعمال کیا جاتا ہے اگر آپ اوور ایٹنگ کرتے ہیں یا پھر ویٹ لاؤس کو کم کرنا چاہتے ہیں ویٹ کو اپنے کم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ میتھی کا استعمال کر سکتے ہیں شگر کے پیشن کے لیے میتھی کافی زیادہ فائدے مند ہوتی ہے سے بینہ آپ کو خالی پیٹ ڈیلی صبح آپ سیون کرتے ہیں تو بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ملتا ہے یعنی کہ میتھی کے بہت زیادہ گن ہوتے ہیں ہمارے پورے شریر کے لیے تو دوستو آپ کو کیا کرنا ہے میتھی دانا کو لینا ہے اور اسے دردرہ آپ کو پیسنا ہے یعنی کہ بلکل فائن پاوڈر بھی نہیں کرنا ہے اور بلکل اسے دردرہ بھی نہیں مطلب میریم کا جو بیچ کا جو رینج ہوتا ہے وہ آپ کو رکھنا ہے کہ آپ کو اسے تھوڑا سا اس میں مہین بھی رہے اور تھوڑا اس میں دردرہ پن بھی رہے تو اس طریقے سے آپ کو اسے پیسنا ہے تو یہاں پہ ایک گرائنڈر لے لیں گے جار اور آپ کو دو چمچ کے قریب میتھی رانا کو لینا ہے اور اسے گرائن کر لینا ہے تو دوستو میں نے یہاں اسے گرائن کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ مہین بھی نہیں ہے اور بہت اس میں دردرہ پن بھی نہیں ہے یعنی کی سمان جو اس کی ہمیں ریشو رکھنا ہے وہ ہے تو اب دوستو آپ کو اسے بنانا کیسے ہے اس کے لیے ایک این ایدر بول لے لینا ہے سو گئیس میں نے یہاں پہ ایک این ایدر بول لے لیا ہے سب سے پہلے آپ کو اس میں کوکونٹ آئل ایڈ کرنا ہے جو کی تاثیر میں تھنڈا لائٹ ویٹڈ ویٹامن ای سے بھرپور آپ کے بالوں کو سوست بنانے میں بالوں کو مضبوطی بردان کرنے میں بہت زیادہ مدد کرتی ہے یہ سکیلپ میں پگمنٹ کو بوسٹ کرتی ہے اور بالوں کو ہیلڈی رکھتی ہے لمبے سمیں تک جو بھی ناریل کا تیل اپنے ڈیلی روٹین میں استعمال میں لاتے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ ناریل کے تیل کس طریقے سے ان کے بالوں کے لیے فائدہ مند ہے ساتھ ہی دوستو ناریل کا تیل all scalp type and all hair types ہوتا ہے اس لیے کوئی بھی اس کا استعمال کر سکتا ہے تو اتنی کونٹیٹی میں میں نے یہاں پہ اور سیم ہی کونٹیٹی میں آپ کو یہاں پہ ایک انیدر آئل لینا ہے دوستو آپ کو یہاں پہ لینا ہے سی سیڈ آئل یعنی کی تیل کا تیل آپ کو بتا دوں تیل کا تیل ہمارے بالوں کے لیے بہت زیادہ فائدی مند مانا جاتا ہے آپ کے بالوں میں کوئی بھی پرابلم چل رہی ہو اگر آپ بہت کچھ کر کے تھک چکے ہیں تو آپ تیل کے تیل کا استعمال کر کے دیکھئے آپ کو ہنڈیڈ ان ٹین فائدہ ملے گا اور اس کا جو ریزلٹ ہے وہ بھی کچھ ہی دنوں میں آپ کو مل جائے گا یعنی کی یہ بہت ٹائم نہیں لگاتا اور اگر آپ اسے کنٹینیو طریقے سے استعمال میں لاتے ہیں تو یہ بہت زلدی آپ کے بالوں کو فائدہ پہنچاتی ہے تیل میں ایسے انٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں جو کی آپ کے سفید بالوں کو کالا کرنے میں بھی مدد کرتے ہیں بالوں کو لمبا کرنے میں گھنا کرنے میں مضبوط بنانے میں اس کے ساتھ ہی اگر سکیلپ میں جوڑی کوئی بھی پرابلم چل رہی ہے اس کو بھی یہ دور کر دیتے ہیں تو سیم کونٹیٹی میں آپ کو یہاں پہ تیل کا تیل بھی لے لینا ہے آپ چاہیں تو دوستو آئل کوئی کونٹیٹی کو تھوڑا سا بڑھا سکتے ہیں اگر آپ اسے لمبی ڈوریشن کے لیے بنا کے رکھنا چاہتے ہیں تو اسے اس میں دونوں ہی آئل کی ماترہ کو بڑھا سکتے ہیں تو اب بڑھتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف دوستو نیکسٹ آپ کو یہ کرنا ہے کہ اس آئل کو ہمیں میتھی کے ساتھ پکانا ہے تو اس کے لیے میں نے یہاں پہ ایک بردن لے لیا ہے سب سے پہلے ہم آئل کو اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کے بعد گیس کے فلیم کو آن کرنا ہے ہلکا سا گرم ہونے کے بعد آپ کو یہ میتھی جو کی ہم نے یہاں پہ ریڈی کر کے رکھا ہوا ہے اسے ایڈ کر دینا ہے کم سکم دو چمچ میتھی آپ کو ایڈ کرنا ہے اگر آپ زیادہ کونٹیٹی میں آئل کو بنا رہے ہیں تو آپ پورا ہی میتھی اس میں ایڈ کر دیجئے گیس کے فلیم کو آپ کو بلکل لو رکھنا ہے اس طریقے سے جھاگ ہوتا ہے دوستو جس کے لیے بلکل گھبرانے کی ضرورت نہیں کہ جھاگ ہو رہا ہے تو کیسے مطلب یہ آئل بن کے ریڈی ہوگا اس کا پروسیزر ہی یہی ہے اس میں جھاگ بنتا ہے اب دوستو آپ کو اس میں ایڈ کرنا ہے کری لیفز میں نے یہاں پہ کری لیفز کو گھر پہ ہی پاورڈر بنا کے رکھا ہوا ہے آپ چاہیں تو مارکٹ والا لے سکتے ہیں ڈرائی کری لیفز لے سکتے ہیں یا پھر آپ فرش کری لیفز کا بھی استعمال کر سکتے ہیں کری لیفز ہمارے بالوں کے لیے وردان سے کم نہیں ہے دوستو کیونکہ یہ ہمارے بالوں کی بہت ساری سمسیاں کو بہت ہی آسانی سے دور کر دیتا ہے چاہے آپ پھر فال سے پریشان ہو یا آپ کے بالوں کی گروت نہیں ہو رہی ہو یا پھر آپ کو گنجیپن کی سمسیاں ہو رہی ہو یا پھر آپ کے بال سفید ہو گئے ہو ہر طریقے سے کری پتہ ہمارے بالوں کے لیے فائدے مند ہوتا ہے اس طریقے سے آپ کو مکس کر لینا ہے اور اسے کنٹینیو چلانا ہے دھیمی آج میں اسے آپ کو لگاتا چلانا ہے تاکہ ساری چیزیں اچھے سے اس میں پک جائیں اور کوئی بچی نیچے نہ لگے دھیرے دھیرے جب یہ اس کا جو پکنے کا بننے کا پروسیزر ہے وہ سٹارٹ ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ جو جھاک دیکھ رہے ہیں وہ اپنے آپ ہی ختم ہو جائیں گے کم ہو جائیں گے تو بس اسے دھیمی آج پہ آپ کو کنٹینیو چلاتے ہوئے اسے پکانا ہے تاکہ اچھے سے ساری چیزوں کی جو گھڑنے سے وہ آئل میں ڈیزولف ہو جائے تو دیکھیں دوستو کنٹینیو اس کو میں چلا رہی ہوں تو اب جھاک آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا کم ہو گیا ہے پہلے کیا پیکشا تو بس اسے آپ کو تھوڑی دیر آل پکانا ہے میتھی دانا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو اچھے سے یہاں پہ کلر کو چینج کر چکی ہے ساری چیزیں آپ اس میں اچھے سے یہاں پہ میکس ہو چکی ہے تو بس ایک سے دو منٹ اسے اور ہم پکائیں گے تو دوستو اب یہاں پہ گیس کے فلیم کو آپ کو آف کر دینا ہے یہاں پہ جو آئل ہے وہ اچھی طریقے سے ہمارا بن چکا ہے پک چکا ہے تو بس آپ کو اسے تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑنا ہے جب یہ اچھی طریقے سے تھنڈا ہو جائے تب آپ کو اسے سٹرین کر لینا ہے ایک این ادر بول میں دوستو اوئل ہمارا یہاں پہ کمپلیٹلی تھنڈا ہو چکا ہے اور اسے ہمیں یہاں پہ سٹرین کر لیں گے دوستو ہمیں یہاں پہ آئل مل گیا ہے بلکل نیچرل وہ آئل جو کی ہمارے بالوں کی سمسیاؤں کو دور کرنے کیلئے بہت زیادہ فائدے بند ہے اس طریقے سے مکس کر لیجے اور بس یہ آپ کا ایک ایسا میجکل سا ہیئر آئل بن کے ریڈی ہوا ہے جو کی بالوں کی سبھی سمسیاؤں کو فٹا فٹ دور کرنے کیلئے ریڈی ہے آپ کو اسے لگانا کیسے آپ اسے دو طریقے سے لگا سکتے ہیں چاہے تو آپ اپنے بالوں میں لگا کے چھوڑیں نیکس مورننگ شیمپو کریں یا پھر شیمپو کرنے کے ایک گھنٹے پہلے اسے بالوں میں لگائیں مساج کریں اور واش کر لیں اس دو طریقے سے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں گھر کے سبھی صدس اس کا استعمال کر سکتے ہیں چاہے بچے ہوں یا پھر بڑے ہوں کیونکہ یہ بالکل نیچرل ہے اور اسے بھی زیادہ فائدے مند ہے تو آپ کو اس طریقے سے اس آئل کو لمبے ڈیوریشن کے لیے بنا کے سٹور کر سکتے ہیں اور یوز کر سکتے ہیں اسے بنائیے استعمال میں لائیے اور اپنا فیڈبیک میں ساتھ شیئر کرنا بالکل مت بھولی تو دوستو چلی پھر سے ملتے کہنے در نیو ہیلتی ریمیڈی کے ساتھ تب تک کیلئے بائی بائی ٹیک کیئر اپنا دھیان رکھے